موسیقی 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 وہ کیوں کر رہے ہیں اس پہ پوچھا ہی رہا نہیں ہوتا ویسے بلوچستان میں ویسے پاکستان کے ساف سے اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں کوئی اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو آپ لوگوں کی نہ وہاں پہ اتنی یونیورسٹیز ہیں نہ سکولز ہیں اتنی یعنی جو فیسلیٹیز دوسری جگہوں پہ ہیں پنجاب میں جیسے ہیں ویسی بلوچستان میں تو ہے نہیں بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے تو یہ تو ظلم ہے نا بلوچیوں کے ساتھ کہ ان کو واقعی میں جانبوچ کی جہالت کے اس میں رکھا جا رہے ہیں آپ شاید کیانڈا میں بیٹھ کے یہ بات کر سکتی ہیں میں یہاں سے یہاں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتی ہیں ہاں نہیں وہ تو I agree with you ویسے بلوچستان میں گھومی ہوں میں نے کافی دیکھا بھی ہے بہت خوبصورت ہے وہاں پہ پہاڑی علاقے بہت اچھے ہیں کون کون سے رسٹک دیکھیں آپ نے اب مجھے ہی نہیں یاد میں جالت اور سندھ میں کوئٹا دیکھا ہے میں نے وہ چھوٹی تھی میں جب میں کوئٹا جاتی تھی تو کوئٹا گھومی ہوں میں اور کون کون سی جگہ ہے نام بتائیں میں بتاؤں اچھا اس کے بعد مکران ڈیویزن کی طرف آئی ہیں نہیں وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہے گوادر ہوا گوادر گریوں گوادر گریوں گوادر گریوں گوادر منجگور کیچ مجھے یاد ہے میرا باپ مجھے ایک دفعہ لے کے گیا تھا سسی پننو کوئی جگہ ہے وہاں پر سسی پننو نہیں وہ کھیج ہے کھیج اچھا وہاں پر مجھے یاد ہے وہاں پر بڑے پہاڑ وغیرہ تھے وہاں پر سٹیچوز وغیرہ بھی میں نے دیکھے تھے کافی پرانے وہ ایک ویلی ویلی ٹائپ نہیں خوبصورت بہت ہے بلوچسان بہت خوبصورت ہے اور وہاں پر ریسورسز اتنی ہے کہ ان کو صحیح سے اگر یوٹیلائز کیا جائے تو بلوچی جو ہیں وہ کافی اپنے آپ کو صدار سکتے ہیں یعنی صدارنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم اپنے آس پاس کے جو پروینسز ہیں ان کو بھی سنبھال سکتے ہیں پاکستان کو بھی سنبھال سکتے ہیں لیکن پتا نہیں کیوں ہم اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے نہیں چاہتے یہ بھی تو مسئلہ ہے لوگوں کی بات نہیں ہے لوگ تو سیکھتے ہیں لوگوں کو سکھانا پڑتا ہے ایک ادارے ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر کام کریں آپ کو وہ سہولیات دیں آپ ٹیکسز تو دے رہے ہو مگر وہ سہولیات دیتے ہیں اب ہم لوگ بڑے ٹیکسز یہاں پہ کرتے ہیں مگر ہمارے بچے جو ہیں وہ فری میں سکول ہو جاتے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی بچہ اگر ایج کا ہے اور سکول نہیں جا رہا ہے تو پھر گورنمنٹ پوچھتی ہے بھائی سکول کیوں نہیں جا رہا ہے لوگ ہوم سکول لنگ کرتے ہیں مگر اس کی بھی ریپورٹ دینی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا بچہ گھر میں پڑ رہا ہے ہم اس کو ہوم سکول لنگ کروا رہے ہیں اب ٹیکسز دو گے تو یہاں پہ ہیلتھ کیر آپ کو ملتا ہے میں چلی جاؤں میرا ہیلتھ کیر یہاں پر مجھے میرا علاج کر دیتے ہیں فری میں نہیں ہے کیونکہ میں ٹیکسز دیتے ہیں تو پاکستان میں ہی میں دیکھتی ہوں کہ لوگ ٹیکسز تو بھر رہے ہیں جو بھرتے ہیں زیادہ تر لوگ تو کرپشن میں نہیں بھرتے ہیں مگر ملتا کچھ نہیں ہے نہ سڑکیں بنی دی ہیں نہ ہسپٹل کا کوئی حال ہے پرائیوٹ سکول ہاں وہاں پہ پرائیوٹ سکول میں آپ چلے جاؤ وہ بڑے پیسے کمار ہیں پرائیوٹ ہسپٹل بڑے پیسے کمار ہیں بزنسز بنیں گا تو وہ یہی بات ہے نا وہ دینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ دیکھو لوگوں کو اگر آپ ایڈوکیشن دے دوگے اگر پاکستان کے لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو یہ چیزیں چاہیے ہیں اور یہ چیزیں ان کو دے نہیں چاہیں تو وہ پھر بھاگے ہیں گورنمنٹ کے پیچھے کہ ہم کو یہ دوگ تو وہ جانبوچ کی جہالیت کی طرف اسی طرح لے کے جا انڈیا میں بھی یہ پرابلم ہے تو ان کو جاہل بنا کے رکھا جاتا ہے اور مذہب کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ بس آپ اسی چیز پر لگے رہو جاہل بنے رہو تاکہ پھر ہی ہم سے مانگے ہی نہیں رائی سو آئی دنک یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے ملکی چلے سب سے بڑی پرابلم آپ نے جو root cause ہے جو root cause ہوتی ہے یہاں کی ساری سسٹم کی تباہی کا وہ ساری ڈیٹیل میں بتا دی مجھے بتانے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا اور میں آپ کو must will done کہوں گا جیس طرح آپ نے فیک مولانا سے باتیں کی بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست چلے thank you so much اچھا لگتا ہے کہ ریشنل لوگ ہماری باتیں سنتے